لیکن تمدہ حریس کے لئے مقابلہ آسان نہیں رہنے والا ہے کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ اس بار ماملہ بہت کانٹے کا ہے برابری پر آ کر بات اٹکی ہوئی ہے اور اگر ٹرمپ یا حریس پہ کسی کو بھی بہومت نہیں ملتا ہے یعنی 538 کل الیکٹورل کالج کے ووٹس اور اس میں سے 270 ووٹ اگر کسی کے حصے میں نہیں آئے اور ماملہ 269-279 پر آ کر ٹائے ہو گیا تو کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے صحیح ہوگی اکھلیش کے پاس ترسل ایسا بہت پہلے ہوا تھا سال 1800 میں آخری بار مقابلہ ٹائے ہوا دونوں مکھ امیدواروں کو برابر ووٹ تب ملے 1800 کے بعد کبھی بھی مقابلہ ٹائے نہیں ہوا یعنی اس کی سمبھاونا آپ نگر نے مان کر چلیے ٹائے ہونے پر فیصلہ امریکی سنصد میں ہوگا اس کی پوری کیا پرکریہ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو راشترپتی کو چنے گا سینٹ امریکہ کی اوپر راشترپتی کا چناؤ کرے گا تو اگر اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے تب پھر یہ طریقہ ہوتا ہے رومانہ اور آئے سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں تمام سہی ہوگی ہمارے ساتھ اس پکت موجود ہیں میں مدھو باتے جھاک کے پاس آپ کو لے کر چلوں گی اور انہی سے جانتے ہیں نوبت آ سکتی ہے کہ اس طریقے کی ٹائے کی بھی مدھو آپ تو وہیں امریکہ میں موجود ہیں حالات کیا بانے ہوئے گراؤنڈ پر دیکھیں theoretically کچھ بھی ہو سکتا ہے theoretically اگر دیکھیں تو دو سو انتر کا آنکڑا آ سکتا ہے لیکن اگر ٹائے ہوتا ہے اور اگر یہ ماملہ کانگریس میں جاتا ہے تب کیا ہوگا جیسا اکھلیش سمجھا رہے تھے کہ اگر جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز ہے اگر وہ چنتے ہیں راشترپتی تب اس کا فائدہ ٹرمپ کو ملے گا لیکن اس میں زیادہ سیٹیں جو اس بار کے چنانو میں کھڑے ہوئے ہیں وہ دیموکراتک پارٹی کی کیانڈیٹ ہے اور یہی سمجھا جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر جب چنانو کے نتیجے آتے ہیں جو سینٹ ہے وہ دیموکراتک پارٹی کی ہاتھ سے نکل کر شاید ریپرزنٹ کی مجھاورٹی ہو سکتی ہے تو اگر ریپرزنٹ کی مجھاورٹی ہوتی ہے تو دونوں ہی چیمبرز آف کانگریس میں ریپرزنٹ کی مجھاورٹی ہوگی اور ایسے میں فائدہ ٹرمپ کو ملے گا اور نئے راشترپادی ٹرمپ ہوں گے لیکن پریکٹیکل طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کی سمبھاونا بہت ہی کم ہے کیونکہ جس طرح سے آنکڑے جا رہے ہیں جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ کانٹے کی ٹکھر بھلے ہی ہوگی لاؤسوٹس بھلے ہی ٹرمپ فائل کریں گے یا کوئی اور پارٹی فائل کرے گی تو یہ معاملہ لمبا کھچ سکتا ہے لیکن دو سو انتر کا آنکڑا دونوں پارٹیوں کو آنے کے لیے ایک بہت ہی سارے جو کہتے ہیں all things have to fall in place for that magic number تو وہ ہونا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے بلکل مہترکون بات آپ بتا رہی ہیں اور زرہ جلدی سے اب آشیش کا روک کرتے ہیں اور آشیش سے سمجھتے ہیں آشیش ایک تو یہ بات کانٹے کے مقابلے کی اور اگر معاملہ بلکل ٹائی ہو جاتا ہے تو بھی کتنے سال کے بعد ایسا دیکھنے کے لیے بلے گا امریکہ میں اور وہیں مجھے لگتا ہے دونالد روم صاحب وہ بھی تو ایک طریقے سے ہتہاز بنائیں گے نہیں لگاتار تیسرا موقع ہے راشترپتی چناو میں کسمت آزمار ہیں 2017 میں شپت بھی راشترپتی بنے 2020 کا چناو ہار گئے ایک بار پھر سے اب وہ چناو میدان میں اور اگر وہ جیتے ہیں تو کم بیک کوئی کرے گا راشترپتی امریکہ کا یہ بھی دشکوبادی ہو رہا ہوگا یہ بھی ایک ریکارڈ بنے گا آشیش بہت بڑی بات ہے اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جب دوسری بار سبھی کو یاد ہے وہ تصویریں جب وہ چناو ہارے تھے تو کتنے زدی آدمی ہے کہ Capitol Hill چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے سمرتکوں نے کیسے بارجن کیا تھا کافی وہاں پر اوپدرو کی تصویریں ہم نے دیکھی تھی انہوں نے انسسٹ کیا ہے اس بار تیسری ٹرم پریزیڈنسی لینے کے لیے تو نشط طور پر یہ بہت کاٹے کی ٹکر رہنے والی ہے بڑا انٹریسٹنگ بھی رہنے والا ہے بہت آرگیمنٹ بھی اس کو لے کر کے کہ بھارت کے لیے کون اچھا ہوگا ٹرمپ اچھے ہوں گے یا کملا ہیرس اچھے ہوں گے بہرحال آپ کا اٹینشن میں انوائٹ کرنا چاہوں گا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسٹرنل افیرز منسٹر نے آسٹریلیا میں ایک بیان دیا ہے کہ جو بھی نتیجہ ہوتا ہے انڈیا اور امریکہ کے رشتے آگے ہی بڑھیں گے ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بائی پارٹیزان سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کو لے کر کے وہ امریکہ میں تقریباً سیم ہے تو بھارت کے لیے ویسے بھی کوئی چنتا کی بات نہیں ہے لیکن نشط طور پر بہت کینلی اوفزرف کیا جارہا اور نشط طور پر یہ ایک اتحاس بنے گا ایک ہسٹورک مومنٹ ہوگا اگر ٹرمپ ایک بار پھر جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں پردھان منتری موڈی کے وہ پہلے سے دوست ہیں تو بھارت کے لحاظ سے بھی اگر اس طرح کا نتیجہ آتا ہے تو نشط طور پر سکارات مکھی رہے گا تو دیپا پورا سر یہ جو سوال بار بار پوچھا چاہتا ہے کہ ساب ٹرمپ ساب جیتیں گے یا کاملا ہاریس جیتیں گی تو بھارت کے ساتھ رشتوں پر کیا اثر پڑے گا تو میرے اکھال سے اس میں تو دوپکشیے جو رشتیں ہیں بھارت اور امریکہ کے وہاں پر تو کسی طریقے کے بدلاف کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے جس طریقے کے گوڑ گاہے سمبند پچھلے دشکوں میں بھارت اور امریکہ کے بیچ بن چکے ہیں وہ تو ایک continuation رہتا ہے سر لیکن امریکہ میں جو راشترپتی بنے گا اور اس کے انے دنیا کی دیشوں کے ساتھ جس طریقے کے رشتے ہوں گے وہ جو پلے اپ کریں گے وہ پورا کا پورا گلوبل آرڈر اس کا کہیں نہ کہیں اثر اس پر ہماری نظر ہوگی نہ کیول امریکہ میں برکہ بہت سے دیشوں میں یا میرے رکھل سارے دیشوں میں اکیلا ایک ویقتی تہنی کرتا کہ ہماری نیتی کیا ہوگی بھلے ہی وہ پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو وہ decision لیا جاتا ہے collectively بھارت کے بھارت کا example دیتا ہوں اگر ویدیش نیتی کا معاملہ ہے تو ہماری finance ministry ministry of external affairs prime minister's office کچھ حد تک ہماری military بھی سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ہونا چاہیے سمبند اس کے ساتھ اس طرح کا چھے دیشوں میں میں آپ کا راجدود رہ چکہوں ساتھ انیہ دیشوں میں کام کیا ہے میں اتنا جانتا ہوں میرا یہ انمان ہے کہ اگر آپ سو ہنڈرٹ پرسنٹ لیں جو فیکٹرز ہوتے ہیں دو دیشوں کی بیچ میں relationship میں تو کیول پانچ پرسنٹ ہوتا ہے ویقتت وہ personality باقی نائنٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے interest آج دو ہزار چوبیس میں بھارت اور امریکہ کے جو سمبند ہیں ہاں تھوڑے hiccups ہیں تھوڑے irritants ہیں لیکن با ان لاج امریکہ بھارت کو چاہتا ہے بھارت کی طاقت کو وہ دیکھ رہا ہے بھارت کے market کو وہ دیکھ رہا ہے چین کا market تو ختم ہو گیا اور بھارت کو cutting edge technology چاہیے investment چاہیے جو امریکہ سے آ سکتے تو دونوں کا interest ہے کہ ان سمبندوں کو اور مضبوط بنایا جائے اور میں اس میں کوئی بادہ نہیں دیکھتا ہوں پرکل سر ہم تصویریں دکھائیں گے درشکوں کو دراصل Philadelphia میں چناف سے پہلے کملہ حریس کی وہ جو انتم رالی ہے یہ اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ان کے سمرتھم چھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں کملہ حریس یہاں اس رالی کو سمبودھت کریں گی فلے جلفیا تصویریں آپ کے سامنے کملہ حریس کی یہ آخری چناوی رالی اور حریس کے سمرتھن میں یہ جو رالی ہو رہی ہے اس میں مجھے تو فلال یہاں پر مہلائیں کاسی سنکھیا میں نظر آ رہی ہیں اور کیا یہی مہلائیں جو ہیں وہ ایکس فیکٹر ہو سکتی ہیں کملہ حریس جو برابری کے مقابلے میں کانٹے کی ٹکر میں اٹکی ہوئی ہیں کیا ان کی نیا پار لگانے میں مہلائیں ہی اہم بھومی کا نبھانے والی ہیں اسی پر سب کی نظر ٹھکی ہوئی ہے جلدی سے آپ کو لے کر چلتے ہیں آشیش کبھار سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش یہ مہلائیں جو ہیں یہی ایکس فیکٹر ثابت ہو سکتی ہیں کیا اگر کملہ حریس جیتی ہیں تو ان کی جیت میں نہیں بلکل ہنڈیٹ پرسن یہ ایک ترن آراؤن فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ مہلہ ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے امریکہ کو پہلی مہلہ راشپتی مل سکتی ہیں ہمیں ابھی بھی آدے وہ تصویریں آپ کو یاد ہوگا سیلابس آیا تھا جب پہلی بار امریکہ کو ایک بلیک امریکن پریزیڈنٹ بلا تھا براک اوباما میں تو یہ ایک ترن آراؤن ہسٹورک مومنٹ ہو سکتا ہے امریکہ میں شاید اسی وجہ سے مہلائیں ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی پبلک اپیرنس اپنا دے رہی ہیں وہاں پر مہلاؤں کی بڑی اچھی خاصی سنکھیا رہتی ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ ان کو کیٹر کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ حال فلال وہ ڈومیسٹک ایشیوز کو اڈریس کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک روز پہلے وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کا ادیش یہ ہے کہ وہ کسٹ آف لیونگ کو کم لے کر کے آئے یہ بہت مہلاؤں کو ایمپیکٹ کرتا ہے چاہے وہ ساؤت ایشیا ہو چاہے ویسٹن کنٹریز ہو بھلے ہی موڈن ویسٹن کنٹریز میں لڑکیاں زیادہ باہر نکلتی ہیں لیکن کسٹ آف لیونگ سبھی کو ایمپیکٹ کرتا ہے مینموم ویجز کو ریس کرنے کی وہ بات کر رہی ہیں تو ہر وہ مدہ ہے جس کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کے لیکن کیونکہ آشیش آپ نے یہاں پر ایک کمپیرزن جو ہے وہ براک اوباما سے یہاں پر رکھا ہے مجھے لگتا ہے بورا سرکا اچھا مدہو بھی ہمارے ساتھ موجود تو ذرا مدہو کے پاس پہلے چلتے ہیں مدہو جس بات کا ذکر یہاں پر آشیش نے کیا اور وہ اوباما صاحب کا نام لے کر رہا ہے لیکن مجھے اوباما صاحب کا چناب یاد آتا ہے اور اس میں جس طریقے کا اجزہ جاتا ہوا نظر نہیں آرہا جس کا ذکر آپ بھی کر رہی تھی کہ آج جب ملکل متدان ہونے والا ہے تب بھی کہنا مشکل ہے کہ ماملہ کدھر جائے گا ایسے میں ابھی کی ستھیتی کے لحاظ سے ایڈوانٹیج کملا ہیریس اگر ہوتا ہے تو وہ کونسا فیکٹر ہوگا یا ایڈوانٹیج ڈانلڈ ٹرمپ اگر ہوتا ہے تو وہ کونسا فیکٹر ہوگا ایک ایک بڑا فیکٹر دونوں کے پکش میں جاتا ہوا اگر کملا ہیریس کے لیے ایک ایڈوانٹیج میں آپ کو بتاؤں تو وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ابورشن والا ایشو کیونکہ وہی ایک مسئلہ ہے جس پر ڈانلڈ ٹرمپ کملا ہیریس سے پچھڑ رہے ہیں اور یہ بات وہ جانتے ہیں کہ مہیلہ ووٹروں کا ووٹ ان کے لیے کتنا اہم ہے اگر آپ آج کی ان کی ریالیز دیکھیں آج کلوزنگ ریالیز تھیں اس میں انہوں نے بہت سٹرائٹیجک طریقے سے ایک ایمیج بنائی جس میں ٹرمپ کے منچ کے پیچھے مہیلاؤں کی بھیڑ کو بڑھایا گیا اور یہ لگاتار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آخری دل کہ مہیلہ ووٹرز جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں صرف اس مددے پر وہ کمزور ہیں لیکن کملا ہیریس کے لیے یہی مددہ سب سے زیادہ سٹراؤنگ ہے کیونکہ مہیلہ جو ووٹرز ہیں امریکہ کی وہ اور اگر میں ٹرمپ کی بات کروں تو سب سے بڑا جو سٹراؤنگ پوائنٹ ٹرمپ کے لیے ہے جس پہ کملا ہیریس پچھڑ رہی ہیں وہ ہے illegal immigration کا مددہ یہاں پر اس سمیت جو اس طرح کے حالات ہیں اس میں جو امریکی جنتہ ہے وہ یہ مانتی ہیں کہ کملا ہیریس اور ڈیموکراتک پارٹی نے بائیڈن سرکار ہو چاہے کملا ہیریس جو وائس پریزیڈنٹ تھی اور از اپالیسی ڈیموکراتک پارٹی نے اتنا کام نہیں کیا ہے illegal immigration کو روکنے کا اور اس کی وجہ سے دیش میں بہت ساری سمسیائیں پیدا ہو رہی ہیں اس مددے کو ٹرمپ نے اچھی طرح سے بھنایا ہے اور بار بار کہا ہے کہ انہوں نے بورڈر پہ جس طرح سے وہ کنٹرول کریں گے جس طرح سے وہ illegal immigration کو روکیں گے اتنا ڈیموکرات کے بس میں ہے ہی نہیں اور صرف یہ دو مددے ہیں جس پہ مسئلہ جو ہے ادھر سے ادھر جا سکتا ہے اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں رومانا 2008 میں بھی جس طرح براک اوباما کو لے کر جیتھی میں 2008 سے ہر election یہاں پہ دیکھ رہی ہوں اس میں کوئی بھی جوش نہیں دیکھنے کو ملا ہے کملا ہیریس کے لیے پچھلے ایک چناو میں ضرور انہوں نے اپنے African heritage کو بھنایا تھا لیکن اس چناو میں وہ جانتی ہیں بھارتی امریکی سمودائے کا vote کتنا اہم ہوگا ان کے لیے تو اس بار پہلی بار دیکھنے کو مجھے مل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بھارتی چھوی کو جنتہ کے سامنے ووٹروں کے سامنے بہت کھل کر اپنایا ہے رومانا دلکل مدوں میں لوٹوں گے آپ کے پاس دیپک پورا سر ہمارس سٹوڈیو میں موجود ہے بھارتی امریکن سمودائے اس کا ایک طرفہ vote مطلب ایسے دیکھا جائے تو کملا ہیریس اور ان کا بھارت سے connection پیچھے جڑے جڑتی ہیں آ کر تو یہ بھارتی جو سمودائے ہیں امریکہ میں اس کا ایک سیدھا جھکاب ہو سکتا تھا کملا ہیریس کی طرف سے لیکن کیونکہ سامنے ڈانلڈ ٹرمپ ہیں اور وہ ڈانلڈ ٹرمپ جن کے لیے ہم نے امریکہ میں گنچتا ہوا سنا وہ نعرہ اب کی بار ٹرمپ سرکار اسی وجہ سے جو بھارتی سمودائے امریکہ میں وہ بھی بٹا ہوا ہے کچھ حد تک بٹا ہوا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے جو انہوں نے سمرتن کیا ہے بھارتی سمودائے کے لوگوں کا خاص طور سے مائنورٹیز کا ہندوز، کریشنز، بدھی جن پہ اتھیا چار ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں اس کا بہت پرابہ پڑا ہے لوگ بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے کچھ تو کہا ہے اس کے بارے میں ہم نے بھی نندہ کیا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اور جو اب کینیڈا میں ہوا ہے حالی میں آپ دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب اگر اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں بھارتی سمودائے جو ہے میرا خلال امریکہ میں میڈم جو وہاں پر ہیں شہر مجھے کریک کریں گی پانچ اور چھ ملین کی بیچ میں ہے ان کی پوزیشن لیکن ان کے پاس آرثک طاقت بہت ہے ان کے پاس پولٹیکل انفلوئنس بہت ہے اور مجھے لگتا ہے جب میں وہاں پوزٹیڈ تھا انہوں نے میڈ ایٹیز تو یہ دی تھی وائس پریزنٹ کبھی لوگ کہتے ہیں انڈیان آریجن کی ہیں ایٹسٹرہ تو میرا یہ ماننا ہے مہم کی انڈیان جو کمیونٹی ہے اور خاص طور ساتھ سونگ سٹیٹس میں ان کا پربھاو بہت ہو گئے جس طرف وہ ووٹ کریں گے وہ شاید کینڈیڈیٹ جیت جائے شاید کیا وہ نشجت ہے وہ کینڈیڈیڈیٹ جیت جائے گا کاملا حیرس نے بہت اچھا ایک یہ بڑا ایموشنل سا اشتہار دیا ہے کہ انیس سال کی عمر میں میری مدر آئی تھی پہ نام بولا ڈاکٹر شاملہ جو بھی تھی تو پڑھائی کرنے کے لیے وہاں گئی تھے یہ انہوں نے نہیں بولا ڈاکٹریٹ بھی اپنی وہاں پہ لی پھر شادی بھی وہاں کی پھر وہاں پہ بس گئی یہ ساری چیزیں جو ٹرمپ کے کیمپین ہے انہوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مہیلا جو ہے جو کہہ رہی ہے وہ سچ نہیں ہے آدھا جوٹ بولتی آدھا سچ اب صحیح ہے کہ نہیں I have no idea no comments لیکن یہ دونوں طرف سے and it's become کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت نیچے لیبل پر چلا گیا finally ma'am ایک comment America میں کوئی election commission نہیں ہے جیسی بھارت میں ہے اور میرے American friends کو جو بہت اچھے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو next time ڈیپاک please اپنی election سے کہنا election commission سے کہ America کی چناہ وہی کرائیں کیونکہ آپ لوگوں کا system دنیا کی سب سے بڑی democracy کتنے کروڑ لوگ vote کرتے ہیں اور کسی پرکار کا دنگا نہیں ہوتا سا ایسے میں پتا کر دوں گا اگر وہ تاہیار ہے آپ کی election کرانے کے لیے بہت بہت متدام اور ایسے میں کون مارے گا میدان